امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جرنل اسد درانی صاحب سے جرنل صاحب تینکیو سو مچ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت بربانی آپ نے بلایا دعوت دی شکل سر آپ سے کچھ چیزوں پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا میں پاکستان کے اندر ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے بھی افغان پیس پروسس کے حوالے سے بھی بھارت کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گا ریسنٹلی جو خبروں میں آیا آپ نے کتاب لکھی سر رو کے سابق چیف کے ساتھ امرجید سنگھ دولت صاحب کے ساتھ مل کے دوزر اٹھارہ میں وہ کتاب پبلش ہوئی دسپائی کرونیکلز اس کے بعد پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس نے یہ خط لکھا کہ آپ کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے وہ ڈال بھی دیا گیا آپ کا نام ای سی ال میں آپ کو بیسکلی ملک سے باہر جانے پہ آپ کے اوپر پابندی لگا دی گئی آپ عدالت میں گئے اب منسٹری آف ڈیفنس نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ آپ کے تعلقات تو دوہزار آٹھ سے بھارت کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں تو وہ کتاب لکھی گئی تو یہ تو بڑا سیریس الیگیشن ہے کچھ شخص کے لیے جس نے اپنی تمام عمر پاکستان کی آرمی کو دی ہو وہ آئی ایس آئی کا سربراہ ہو اور پھر اس پہ الزام یہ لگے کہ وہ رو کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور یہ بڑی ویک ٹرم ہے تعلقات تعلقات ہیں یہ آپ ان کے لیے کام کر رہے تھے تو آپ کیا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے آپ کا کیا جواب ہے اس پہ سار بہت لوگوں پر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں لگ جاتی ہیں مجھے تو بتایا گیا کہ ماضی میں ہر قسم کے سیاسی لیڈر بڑے بڑے کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا حسین شہید صحیر وردی فاطمہ جناب میں اپنے آپ کو کسی اور لیگ میں تو نہیں سمجھتا ہوں لیکن یہ میں آپ کو فنومنا بتا دیتا ہوں تاکہ یہ جو حیرانگی ہے یا بلکل جی لگا خیال ہے کہ ایک کوئی بڑا آن ہونی چیز ہے وہ ختم ہونی چاہیے کتاب کے اوپر تو اپنی رائے ہیں لوگوں کی رائے ہیں کتاب کے متعلق جب بھی مجھ سے کہتا ہے کہ جب لانچنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد جو وہاں پر دیلی میں جو کانفرنس ہوئی تھی جو لانچنگ کی کانفرنس تھی وہ ڈیڑھ گھنٹے کی کلپ ہے مل جاتی ہے آپ اس کو سن لیجیے تاکہ پتہ لگے کہ کتاب کس بارے میں مرمون سنگھ صاحب بھی تھے تو حامد انساری وائس پریزیڈنٹ بھی تھے فاروق عبداللہ اور مشون سینہ بڑے بڑے لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے اس پر پینل پر بھی تھے اور آڈینس میں تو کوئی پچھ برحال میں کوئی سو کے قریب تھے وہاں پر اس کو گیلیکسی کہتے ہیں انڈیاز ہو ابھی جب میں کہتا ہوں کہ ان کی ڈسکشن جو کتاب کی تھی اس کا آخر جو تھا وہ جو کنفیوزن یہ تھا کہ ہندوستان کی کشویر پولیسی فلاڈ ہے اس کو چاہیے کہ یہ پاکستان سے مل کر کشویر پولیس ایڈریس کریں ایسا جب یہ کتاب جب یہ ایڈریس ہو گئی اس سے پہلے شور تو بعد میں پڑا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا بھئی یہ تم نے کیا کیسے کمال کر دیا میں نے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے دراصل ہمارا دونوں کیا جو تھا کوئی اتنے زیادہ نزدیک تھے ان چیزوں کے بارے میں کہ ہم نے سوچا کتاب لکھے لیں اب بھی بالکل سمجھ آئی نہیں چاہیے کہ اگر یہ کتاب تھی تو پھر میرا جو مسئلہ تھا پھر وہ کتاب کرنے تھا اس سیشیوشن میں اور بھی مسئلے ہو جاتے ہیں پرانے رشتہ داروں کے مسئلے ہو جاتے ہیں فیملی ٹرڈیشن کے مسئلے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اتنا ہی شاید کافی ہے کہ مسئلہ کوئی اور تھا آخر مجھے وہ کافی عصے سے میرے پیچھے کچھ لوگ پڑھے ہوئے تھے کتاب سے پہلے بھی اس کتاب نے ایک وہ وجہ پیدا کر دی ایک موقع فراہم کر دیا ان لوگوں کو یہ کرنے کے لیے اس سے آپ کو ابھی دیکھیں کہ اگر جب آپ کو کسی اس طرح کے کام پر شروع ہو جائیں تو آپ کو پھر سب چیزیں کنکورٹ کرنی پڑتی ہیں آپ کو کہنا پڑتا ہے اس میں سیکرٹ ہے سیکرٹ آج تک کسی نے مجھے بتایا نہیں اس کتاب میں سیکرٹ ہے آپ نے تو جی نیشنل سیکیورٹی کے باتیاں کر دی میں نے کہا تو مجھے پچیس تیس سال ہو گیا میں نے تو اسی سبجیک پر بات کرتا ہوں لکھتا ہوں بات کرتا ہوں سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں آخر میں ابھی لیٹس جو انہوں نے کہا نا جس کو اپنگ ڈی انٹی یا اسکیلیشن یا آننٹینڈڈ کینسکنسز کئی طریقے ہیں اس کو بیان کرنے کے ایک صاحب اٹھے ہیں بڑا ان کو برین ویو آئی انہیں کہا اگر یہ کابو نہیں آتا اس بندہ تو اس کی اوپر ہم الزام لگائیں گے رو کا ٹھیک دوزار آٹھ سے بھی پہلے دراصل جو میں ٹریک ٹو پر رو کے پرانے چیز کو ملتا رہا دوزار آٹھ میں تو دولت صاحب سے پہلی دفع ملاقات ہوئی تھا اور میں نہیں کئی لوگ ملتے ہیں وہاں پر ٹریک ٹو پر تو میرے جیسے لوگ تھے تو وہ چارج تو جیسا ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک دھماکہ تو ہونا تھا وہ ہو گیا آگے کیا کرتے ہیں اچھا صاحب آپ نے ذکر کیا کہ پہلے بھی اس طرح کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی اگر بکس کا بھی ذکر کیا جائے تو تقریباً آج سے بیس سال قبل میں نے ایک بک پڑھی تھی پروفائلز آف انٹیلیجنس جو برگیڈیر ترمزی نے لکھی تھی وہ زیادہ اور کے اندر پاکستان کے ملٹری اٹاشی پی رہے ایران کے اندر اور انہوں نے اپنے کتاب کے اندر بڑے واقعے لکھے تھے جس میں ذکر تھا کہ کہوٹا پلانٹ کی تصویریں لی گئیں امریکنز نے لی جب ہم نے وہ کیمرے پکڑے تو ہمیں اوپر سے حکم آیا کہ وہ واپس کا تو بڑی ڈیٹیلز تھی اس کا اس طرح ذکر نہیں ہوا یہاں پہ آپ کی کتاب کے والے سے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ کتاب سے زیادہ جو انسٹیٹوشن کے اندر بھی پالٹکس ہوتی ہے اس کا اس میں کردار ہے تو کیا اس میں آپ پورے انسٹیٹوشن کو کہہ رہے ہیں کہ سر کوئی شخصیات ایسی تھی جن کو جن سے آپ کو جن کو آپ کے ساتھ کوئی ایشو تھا انسٹیٹوشن کی اگر بات کرنی ہو کہ جو پہلے آپ نے بتائی نا بات کا عزمی صاحب وہ زیادہ ہے ترمزی صاحب لکھ رہے ہیں مجھے یوسف لکھ رہے ہیں وہ تھا بیئر ٹریپ وغیرہ کر رہے ہیں کئی لوگ لکھیں جا رہے ہیں مجھے خود وہ نائن الیون کے بعد ایک چپٹر میں نے لکھا ولور ہپنڈنٹ یونیورسٹی نے مجھے کہا انہوں نے بھی کوئی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے بارے میں کوئی کتابچہ نکالا پاکستان کا چپٹر مجھ سے لکھایا ہم لکھتے رہے گئے کبھی کسی نے نہیں اس کے متعلق کوئی پریشانی نہیں ہوئی وہ انسٹیٹوشنل ہے یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہاں پر اس دفعہ چونکہ کسی دو چار لوگوں کے ساتھ میرا مسئلہ اصل میں ہوتا بھی یہ انسٹیٹوشن کو کبھی بھی کسی انسٹیٹوشن کو چاہے وہ پولیس ہو جڑیش ہو کوئی ہے اس کو کوئی بدنام کرنا یا اس کے نام لگانا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگ اس میں کسی اچھے نکلتے ہیں لوگ خراب بھی نکلتے ہیں جو خراب والے یا جو جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ جی میں انسٹیٹوشن ہوں جی کوئی بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو کہ کہہ سکے کہ میں انسٹیٹوشن ہوں اپنی ایک خاص وہاں پر چونکہ ہے ان کے پاس ایک کلاوٹ بھی ہے ان کا ایک بات سوری بھی جائے گی اس وقت کچھ اچھا یا برا کام کر لیتے ہیں تو جو کی انسٹیوشن ہے وہ تو بہت اس رحال سے تو میں باز دفعہ کہا کرتا تھا کہ باہر سے زیادہ ہم اندر جب ڈسکشن کرتے ہیں وہاں پر ڈیسنٹ زیادہ ٹولیریٹ ہو جاتے ہیں اور باہر میں دیکھ رہا تھا کئی لوگوں کے سیاست میں دیکھتے ہیں سیولیٹوشن میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ نہیں بات کرتے ہیں ہمارے زیادہ تر یہ لوگ جب سے تھے سن لیتے ہیں کہ that is your right to say but now that i have taken a decision آپ کو یہ کرنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ تو ہے اس کا انسٹیوشن کی بات اچھا سر اگر آپ بتانا چاہیں اس لیے آپ نے ذکر کیا کہ ایک دو ایسی شخصیات ہیں جن کو ہوسکتا ہے کہ زیادہ ایشو ہو آپ سے آپ ان کا نام لینا پسند کریں گے سر وہ کون تھے اس لیے ایک دکھ ایک دو جگہ تو آنا پڑ گیا نا آج کل کی اگر سالات میں پچھلے تین سال میں ہوئے اس میں تو کمرمائشوہ کا نام آئی جائے گا کیونکہ وہ بہت سو کچیف ہے تو وہ تو اس کو تو unavoidable ہے کہ ان لوگوں نے اس کے کہنے پر کیا کیا یہ مجھے نہ صحیح پتہ بھی ہوگا اور اگر پتہ ہو تو نام کے لینا ٹھیک نہیں ایک دو اور لوگ تھے جن کا نام آنا ہی آنا تھا وہ بھی آ گیا کہ کیسے آیا اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے وہ ریٹائرٹ شیف سے ایک کے ساتھ آسکان کا کیس ہو گیا دوسرے کے ساتھ آسکان محمد لارڈن کی بات ہو گئی تو ان کا نام تو پھر مجھے لینا پڑ گیا کہ جی ان لوگوں نے کہ کتنا اس میں پارٹ رہا ہے یہ کتنا انسوں سے یہ تو میں نہیں جانتا ہوں یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ مسائل تو تھے اور اگر انہوں نے اس وجہ سے کچھ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وجہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر کتاب نہیں ہے تو کیا وجہ ہے تو کوئی وجہ تو تھی جس کی وجہ سے مجھے بائزر صاحب جب آئے اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا لوگوں کو بھیجنا clearance deny پہلی دفع ہوئی میری clearance deny ہو چکی تھی تو پھر میں نے پکا کہ ان کی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے وہ اب بھی سوچتا رہتا ہے نام یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن کئی چیزیں ابھی کورٹ میں جب ہوتی ہیں تو ان کی details بات جو ہے نا وہ تو شاید نہیں اچھی ہوتی لیکن یہاں تک تو میں کر چکا ہوں کیونکہ لوگ بھی پوچھتے تھے کہ ابھی تک کیا ہے میں نے کہا جی میرا اپنا اندازہ یہ ہے آپ کی گفتگو سے میں سمجھا ہوں obviously موجودہ جو آرمی چیف ہیں obviously ان کا تو ایک کردار ہو گئی ہوگا جو institution جو بھی فیصلہ کرے گا لیکن ماضی میں جنرل اسلم بیک اور جنرل کیانی کی جانب آپ نے اشارہ کیا آپ کے اوپر جو الزام ہے کہا گیا ہے کہ آپ نے 1923 کا جو official secret act ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے official secret act 1923 کی بات ہو رہی ہے بعد میں شاید اس کی کہی ہوتی ہیں لیکن official secret act میں نے جیسے کہا نا کہ اگر ہے ہی نہیں اس میں کوئی secret اس کے لیے تو ان کو سب سے پہلے تو ہی بتانا پڑے گا کہ secret کونسا ہے اگر ہے نہیں ہے پھر کیا کریں گے دوسری بات جو کہ بالکل اس چیز کو پہنے کہا نا کہ الزام لگائیں گے اور ثابت نہیں کریں گے تو مسئلہ ان کو ہوگا مجھ سے زیادہ کیونکہ ان کو دوسری دفعہ ایک اور کوئی اور الزام تراشنہ پڑے گا اگر کوئی official secret act کی violation ہوتی تین سال سے میں تو مجھے تو انہوں نے کچھ کر لینا تھا نا ابھی تک ٹرائی کر دینا تھا جہاں بھی کرنا تھا کچھ نہیں ہوا کسی نے میرے پر چارج نہیں لگایا secret کا جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے یہ کتاب لکھی کو آثر تھے مسانف تھے آپ کے ساتھ عمر جیت سنگھ دولت صاحب وہ راہ کے ہیڈ تھے انڈیا کے اندر کیا ان کو بھی وہاں پہ کوئی مشکلات پیش آئیں اس کے بعد ہوئی اس کی مستقات کی وجہ اور تھی دولت صاحب کے ساتھ تو میں نے اس لیے یہ کام کیا کہ وہ میں نے دیکھا کہ ان کے جو views سے نا مختلف قسم کے خاص طور پر کے شمیر کے وہ بڑے بہت بڑے expert ہیں اور کافی انہوں نے کچھ دس پندرہ دس سال وہاں پر رہ کر اس کے ساتھ manage کیا آئی بی میں اور بعد میں ایز راہ ہیڈ ایز ایڈوائیزر ٹو دی پرائم منسٹر کرتے رہے وہ بہت سمپتھائٹنگ ہے کشمیریوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر کشمیریوں نے اگر کبھی واقعی realistically autonomy independence مانگی تو میں تو ان کے ساتھ ہوں اب اس کے ساتھ کا آدمی میں اس کتاب کے اندر اس نے کئی جگہ پر ذکر کیا کہ ہم نے we've lost the plot in afghanistan for example we have actually treated kishmiri is very unfairly آپ ان کی اور مستیمت نہیں دیئے تین سو ستر کو مت حالانا یہ اس وقت اس نے کہا بعد میں مولی صاحب نے کر دیا تو اس کا اندرجہ گیا اس قسم کا آدمی ہے وہ اس کا proof یہ نہیں کہ میرا co-author ہے اس کا proof یہ ہے کہ جب پلواما ہوا تو اس کے بعد پاکستانی چینلز نے جو پروگرام کرنے تھے پوسٹ پلواما اس نیاشری کو strike اور یہ وہ سب سے جو familiar face تھا یا common face تھا ان ہماری سکرین پر دولت کا اس کو بلاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ایسی بات کرنی ہے جس سے ہمیں تکلیف نہیں پہنچ دے گی اس کی وجہ سے وہاں پر ضرور بعض دفعہ criticize ہوتا ہے کتاب کے بعد بھی ہوا ہے بلکہ ایک جگہ تو ایک نے کہا کہ دولت صاحب آپ نے تو وہاں پر سارا کچھ بتا دیا آپ کیا کہ ہمارا یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے تو وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ آئے ماہیں شائع کر کے چلا گیا اور یہی چارج میرے پر لگا کہ تم نے بہت بتایا ہے تو جولت صاحب نے کچھ نہیں کہا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسی بات ہو رہی تھی ایک اس کا جو تھا اس کی اوپر تو وہاں حدودستان میں اتنی مرچیں لگی ایک statement کے اوپر اس نے کہا کہ جیسے ہم کشنیر کو ایڈریس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹیروریزم اور دہشت کردی بھی کو بھی ایڈریس ہو جائے کہ وہ بھی کام ہوگی اس پہ تو ظاہر ہے وہ بڑے ناراض ہوئے تھے لیکن چونکہ ان کا طریقہ ان کا اور ہے ان کی اور قسم کی ہے انوزلتی روائے بھی وہاں رہ سکتی ہے کئی اور لوگ ہیں نولا کازا وہاں پر اپنا اخبار چلاتے تھے ابھی یہاں پر ان کو بدی نہیں پکڑا ورنہ تو ٹھیک تھا لیکن دولت کو کسی نے پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ بند کر دو ہیشیل کر دو نو یہ بھی کہا گیا منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے کہ مزید کوئی پبلیکیشنز آ رہی ہیں آپ کی کوئی آپ بتا سکتے ہیں کتنی کتابیں آ رہی ہیں آپ کی مزید کیوں بتاؤ گا یا منسٹری آلاؤ کو مجھے تو ابھی تک تو میں نے کوئی نہیں اس کے بارے میں کوئی باتشیت کی نہیں ابھی تک ہے بس بہت ہے جی تین کتابیں ایک لکھنی تھی تین لکھی گئی یہ باز ایک ایکسیڈنسی ہو گئی باز کمپلشنسی ہو گئی ہوگی اچھے سر ہو سکتا ہے کہ یہی کتاب آپ کسی اور کے ساتھ لکھتے تو اتنا زیادہ شعور نہ پڑتا ہے اس لئے کہ پاکستان کے اندر ایک تاثر یہ ہمیشہ سے رہا ہے رائٹلی اور رونگلی کے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ بھارت ہے تو اگر آپ نے آئی ایس آئی کے آپ سربراہ بھی رہے ملک کو جو سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں جو تھریٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے عام بندے کی نسبت آپ کا نالیج بہت زیادہ ہے کیا صرف بھارت ہی سر ہماری سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ رہا ہے کہ اور بھی تھریٹس ہوتی ہیں اور بھی بڑی تھریٹس ہوتی ہیں خاص طور پر سب سے بڑی تھریٹ ہمیشہ ہر ملک کے لیے اندر کی اگر آپ کا گھر نہیں ہے ٹھیک تو آپ کے لیے چھوٹی باز تھریٹس بھی بڑی ہو جاتی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو طے کرنا تو وہ تو ایک ہے رائیڈر کلوز سے کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے کہ ہمارے اندر کا مسالہ بہت زیادہ ہے پچھلے ابھی صدیوں میں اگر دیکھا پھر سوری ڈیکیٹس میں دیکھا جائے تو ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز بعض دفعہ باہر سے بھی آئیں امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ ہمارا یہ پچھلے بیس سال تک کافی خراب رہا اس کی وجہ سے افغانستان کی وجہ سے وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا پھر اس کے بعد آج کل جو ہے ہمیں ایران اور سعودی عریب کیا کے ساتھ جو ہم بیلنسنگ کیا کرتے تھے ہمارے مجبوری تھی اور مجھے اچھی طرح کر لیتے تھے اس کو سمالنا بڑا مشکل ہے ہندوستان کی تھریٹ اس لیے بھی کم ہو گئی ہے کہ آج کل ہندوستان کو اندر زیادہ تھریٹ ہو گئی ہے تین سو ستر ہوا سیٹیزن ایکٹ ہوا دوک شور مچا رہے ہیں موڈی کا جو طریقہ ہے وہ ڈیال پولیٹک نہیں ہے ہندو توائی یا ایڈیولوجیکل ایجنڈا اس کی وجہ سے ہندوستان جیسا مولک جو کہ سیکیولر شہد سیکیولر ریزم نام کہی ہو لیکن پھر بھی وہاں پر بہت سے لوگ آپ نے کہا نا ڈائیویسٹی ہے تو اتنا زیادہ اندر وہ انواز ہو چکا ہوا ہے اندوستان کہ میرا خیال ہے کہ ہم تو اگر مجھے یہ کشمیریوں کا نہ ہو کہ ان لوگوں کو بہت تکلیف ہے ان پولیسیوں سے اور مسلمانوں کو بھی میں تو کہتا ہوں کہ جی آپ اس سے بہت حرام سے بیٹھئے جس ریلیکس سٹ بیک ان لیٹس سی دفن کیونکہ موڈی خود بہت وہاں پر ڈیمیج کرے گا وہاں پر تو اس کو یہ کہنا اور سچی بات یہ کہ کوئی بھی ایسی دشنی نہیں ہے جس کو آپ نے کہا یہ نہیں ہوتی ہے باز دفعہ ہماری دشنی اچھی والی دشنیاں بدل جاتی ہیں روس کے ساتھ ہم نے دیکھیں تو صحیح تیسے ہالیس سال کا ریلیشنشپ کے بعد پچھلے پندرہ سال میں کتنے اچھے اس کے ساتھ تعلق آتے ہیں کر لی ہم نے نائنٹیز کے دوران آپ آئی ایس آئی کے چیف رہے اس وقت سیاست کے اندر الزامات لگتے تھے کہ سیاست کے اندر اداروں کی مداخلت ہو زیادہ ہے ابھی بھی الزامات لگتے ہیں تو جس قسم کی دیو مالائی یا جادوی پاورز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے پاس ہے دھرنا کروا دیا حکومت برا دی کیا اتنے ہی پاورفل ہوتی ہیں ایجنسیاں سر اگر اتنے ہوتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات تھی خوشی سے مرنا جاتی ہے اگر ایک بار ہوتا نہیں کوئی طاقتواری اتنی سے نہیں ہوتی ہیں پرسپشن بہت ہے اور کچھ کر بھی سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جو ہوتی ہیں سیکرٹ ایجنسیاں کافی کچھ کر لیتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ جی گھلکومتے گرا دیں گی پھر لوگوں سے ووٹ ڈلوا دیں گی چند ہزار لوگ جو ان سے ہیں جو پتہ نہیں ان سے کس قسم کی ان کی ایکسپرٹیز ہے وہ سیاست کو بنانا گرانا تو نہیں کرتے میں نے تو کئی دفعہ مثال دی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک ایکسیڈنٹ ہو گئی تو وہ پولیس والے ایف آئی آر نہیں تھا دج کرتا کہتا ہے جی دوسری گاڑی کسٹمز کیا ہمارے لیے وہ زیادہ ایپورٹنٹ ہے ایسے کہ ہم نے ایسے ہی نام نے مہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ڈی سی پشین نے میرے ٹرک رکھوا دیا جو اخوانستان لے جا رہے تھے گندر ہمیں چیف منسٹر چیف سیکٹری کو کہنا پڑا نہیں یہ کہنا کسی میں بھی کسی انسٹیوشن میں فوج سمیت اتنی طاقت نہیں کہ ہر ایک کام کر سکے کئی چیزیں ہیں جو کر لیتے ہیں امریکہ کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کئی چیزیں ہیں جو کہ اس سے نہیں سمالی جاتی وہاں پر اس نے مار کھا نہیں کھا نہیں تو یہ جو ہے نا ڈینیمکس آف پاور اس کو سمجھنا لیکن پرسپشن جب ہو جاتی ہے نا کسی خاص چیز کی کہ یہ کر سکتے ہیں اصل میں تو وہی چیز ہے اگر آپ مان لے کہ میں کر سکتا ہوں میں بڑی چاہ ہوں تو آپ میرا حال میں پھر وہ جب میں کچھ کہوں گا تو آپ کر لیں میری طاقت کی استعمال یہ بغیر اچھا سر جب آپ نائنٹیز کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی تھے آج کل ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ آئی اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی کہ کرپشن بڑ گئی ہے کرپشن کم ہو گئی ہے نائنٹی سکس کی ریپورٹ ہے مجھے یاد ہے کہ نائنٹی سکس میں جب ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ریپورٹ نکالی تو اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا دوسرا کرپٹ ترین ملک تھا اب آپ اس پر خفیہ داروں کے ہیڈ رہے چکے ہیں آپ کے پاس انفارمیشن بھی آتی ہے کیا آپ اس میں کوئی سٹریٹ فارورڈ آنسر ہمیں سر دے سکتے ہیں کہ نواز حکومت اور بیوی کی حکومتیں کیا یہ لوگ کرپٹ تھے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کتنا تھے کون زیادہ تھا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے جب یہ ریپورٹ نکالی تھی تو میں اس وقت یہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل وہاں جرمنی میں بنی تھی برلین میں یہ بنی اور پہلی جو یہ دوسری ریپورٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان دی سیکنڈ موسٹ کرپٹ کنٹی اور میں امبیسٹر تھا وہاں پر تو میں پوچھتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ دوسرا ہے یا تیسرا ہے جب ہمارے پاس پتہ لگے کہ کسی ملک میں زیادہ کرپشن ہو رہی ہے چین میں بعد میں نمبر آگیا ہے نیجیریہ اس وقت نمبر آگیا تھا آج کل پتہ نہیں کون ہے ہم پتہ نہیں بیس وے پر ایکیس وے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں یہ گریڈیشن جو ہوتی ہے یہ تو انہوں بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی سیکروسنٹ نہیں ہے کہ ہم نے کر دیا تو اتنے ہی ہے لیکن کرپشن ہے کوئی شک نہیں کافی ہے تو مجھے جب لوگ کہتے تھے میں کہتے تھے کہ جی ہاں آپ لوگ بہت ناراض ہیں مجھے بھی سمجھ آتی ہے آپ بتائیے کون سا درجہ بھی میں اگلی دفعہ کروا دوں سیکنڈ نہیں تو تھرڈ یا فورت پر لے ہوں یا کیا کروں تو ہے کرپشن بالکل ہے کون زیادہ ہے یہ اتنا اتنی مجھے جیٹیلز کا کبھی میں نہیں سمجھ آئی گی یا کسی ایک آدمی کو کہ ایکسٹینٹ آف کرپشن کیا ہوتی ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت ہو جاتی ہے بازدہ زہداری صاحب نے جب وہاں پر شروع کیا سب میریج کا سودا تھا جب میں امیسٹر تھا جب نہیں میں تھا سمبرین تو انہوں نے فرانس سے لے رہی تھی لیکن ایک بندہ میرے پاس پہنچ گیا کہ ان لگا کہ ان کو سمجھاؤ کہ اتنا کمیشن نہیں ہوتا میں تو بڑا تھوڑا سا ہوتا ہی زیادہ مانگ رہے ہیں تو یہ تھا ابھی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس لئے کس طرح معاوثنہ کیا جائے یہ میرے لئے مشکل کام ہے اچھے سر کبھی آپ نے ڈائریکٹ اس وقت کے پرائم میریسٹر کو کوئی بھی ہوں ان کو کبھی بتایا تھا کہ جی کرپشن ہو رہی ہے اور یہ لوگ ملاوث ہیں دیکھ یہ تو میری کتاب میں لکھا ہوا میں اس کو کیسے ڈینائی کر دوں کہ جب وہی سخارت جو تھی میری جرمنی بھی کہ محترمہ جب گئی مہاں پر یوکے گئی میں خاص طور پر اپنی چھٹی لے کر لندن کا پرائم میریسٹر صاحب سے میٹنگ مانگی اور میں نے بات کرنی تھی ان سے کسی اور سے تھی کراچی کے سے لیکن کیونکہ ان کے ساتھ ہم نے کہا تھی ہندل کیا ہوا تھا کراچی اور ہمیں پتا تھا کہ پھر خراب ہو رہا ہے تو میں گیا تو اس کام کے لئے لیکن وہاں بات چیپ میں کئی ہو گئی میں نے کہہ دیا کرپشن کے پیزہ سے تھی آپ پر لگ رہا ہے بہت زیادہ عزام لگ رہا ہے تو چونکہ تھی کرپشن اس لیے جب ایسی بات ہوتی ہے تو جو آدمی ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں نا وہ اس سنسٹائز ہو جا اور کہ یہ کیا کہ دیا ہے اس وادی نے اس کو بتا نہیں کتنا بتا ہوگا پتا باتا کچھ نہیں تھا میں نے تو بات کی لیکن وہ کافی اس کے پر جو ریاکشن تھا اس سے میں سمجھ آ گئے کہ بھائی واقع ہے اسی طریقے سے جب انہوں نے پاور پروجیکٹ شروع کیے پرائیو کیا کہتے ہیں اس کو پرائیویٹ پاور جب انہوں کی پولیسی تھی اس کے اندر نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر کرپشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ بھی میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بھی میں نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہو رہا اس میں پاکستان ایڈریفٹ میں وہ پڑھنی چاہیے تاکہ پتا چل جائے کہ پرانا ایسائی چیف یا پرانا بیسٹر یہ پرانا جو سی میں افسر تھا ہے اس نے کیسے چیزیں دیکھ کی ان دنوں میں اچھا سر آخر میں آپ سے میں افغانستان کی حوالے سے پوچھوں گا آج کل افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے امریکہ میں نئی ایڈمیسٹریشن آگی ہے اب تک جو کام ہوا ہے کیا آپ اس سے مطمئنے سر دیکھیں جی اس میں بہت کمپلیکس جگہ ہے افغانستان ہم تو زیادہ وقت ادھر ہی لگایا کرتے تھے اور پچھلے پندرہ بیس سال میں بھی میں نے وقت کافی ڈیووٹ کیا افغانستان کے اوپر سب سے بڑا چیپٹر بھی میرا جو اس کتاب میں اسی پر ہے اور کئی جگہ کیا کیونکہ یہ اتنا کمپلیکس سبجیکٹ ہے کہ کبھی کوئی کلیم کرے کہ مجھے سمجھ آگے یہ تو خلط بات ہے لیکن اپنے اپنے طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ جو ہے پچھلے بیس سال میں لوگ بڑے پرشان ہوتے ہیں جو میں کہتا ہوں سب دباؤ کے باوجود ہم نے طالبان کے ساتھ اتنا کم از کم لیویریج رکھا کہ جب بھی ضرورت پڑی ہم ان کو ٹیبل پر بٹھا دیں یہی ہم سے توقع ہی جاتی تھی یہی ہمیں کرنا تھا کیونکہ ان کا ٹیبل پر بٹھانا ضروری ہے تاکہ لوگ کہیں کہ جی اگر یہ یہاں پر افغانز آپس میں مل کر کوئی نتیجہ نکال لیں سیونٹین فورٹی سیون کا فارمولا جس وجہ سے افغانستان کٹھا ہوا تھا ایک بہت بڑا grand consensus تھا between various tribes and you know groups یہ افغانستان تو یہ ہے نا consensus ہے بڑا ہویا تو consensus تو جب تک نہیں ہوگا گربٹ رہے گی بٹھا تو ہم سکتے لیکن کیا وہ اس کے بعد آپس میں فیصلہ کر لیں گے خاص طور پر اس وقت جبکہ ایک پارٹی جو ہے طالبان جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے جس نے بیس سال نہ صرف لڑائی کی ہے بلکہ military چھوڑ دیجئے کہ ہمارا کیا criterion ہے یا تو اس کا کیسنجر کا criterion ہے کہ اگر جو insurgents ہیں اگر وہ ہارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جیت گئے if they have survived the Taliban in 20 years not only survived they thrive جنگ جیت کر جنیا کی mightiest powers سے جب وہاں بیٹھیں گے اور دوسرے لوگ ان سے کہیں گے ہمیں اتنا حصہ چاہیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا طالبان کتنا ان کو دیں گے کتنے پر وہ راضی ہوں گے کیسے ہوگا اس کے لیے یہاں تو ہم باہر رہے اس کام شروع سے جو کہ بڑا مشکل کام ہوگا لیکن ایک بڑا اچھا طریقہ بھی ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہم جا رہے ہیں سب لوگ لیکن چونکہ وہ اس کی وجہ سے مشکل ہوگا اگر ہم اندر تو دیکھ کر سکتے لیکن ریجنل پاور سے مل کر ان سے کچھ نہ کچھ کروا سکتے ہیں چین سے پیسے لے سکتے ہیں ایران ایک بہت بڑا ان کا امپورٹن نیور ہے روس اخوارستان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم سے بھی بہتر سمجھ یہ سب لوگ جب وہاں بیٹھیں گے تو شاید کچھ ہم کروا سکتے ہیں ہسٹری ویسے جو اخوارستان کی یہ کہتی ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ سیونٹین فورٹی سیون میں بھی جب ہوئی تھی احمد شاہ نے کر رائی تھی تو اس نے بھی تلوار کے زون پر یا اس کی وجہ سے تھی ابھی یہ کروا سکیں کہ نہیں بہت مشکل کام ہے اور آخر میں جو کنونشل وزنم یہ کہتی ہے کہ افارستان شروع میں کم از کم طالبان ڈومینیٹڈ ایک وہاں پر رجیم بنے گا اس کے بعد کہیں جا کر وہ سیٹل ہوگا ایک مورس جو 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 سٹیبل ڈسپنسیشن کی صورت آخری question آپ سے کروں گا سر افغانستان کے اندر جو امن عمل ہوگا peace جس طریقے سے بھی آئے گا اس میں پاکستان کا کردار بھی ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ طالبان وہاں پہ نہ صرف survive کرتے رہے thrive کرتے رہے اس میں بھی پاکستان کے اوپر پاکستان کو credit بھی دیا جاتا ہے الزام بھی لگایا جاتا ہے اب وہاں پہ جو دوسری طاقتیں آپ جس طرح سی آئی اے ہے سی آئی اے کا رول بھی وہاں پہ بہت important ہے پر حالات یہاں تک بھی آئے کہ سر ایک موقع وہ آیا کہ سی آئی اے نے الزام لگایا کہ آئی ایس آئی نے ہمارے سٹیشن چیف کو اسلامباد میں ظہر دے دیا ہمیں مروانے کے یہ در پر یہ حملے کروا دے تو پھر ان سارے حالات میں آپ ملک کے کام کس طرح کرتے ہیں الزام بغیرہ تو لوگ بلاتے رہتے ہیں اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی زہر دیا یا ایس آئی نے اس کو زہر دیا یہ تو میں نہیں جانتا ہوں سنتا رہتا ہوں یہ باتیں لیکن ایجنسیوں کی جب کلاؤٹ کا ذکر آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بعض احضہ ہم بہت شور مجھاتے ہیں یہ بیٹھ گئی ہے تو راہ پہنچ گئی ہے جتنا کلاؤٹ ہمارا ہے افہانستان میں تو اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا بہت ہوں ہم تو وہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کہیں گے تو اگر آپ کو انڈیا کا نہیں پسند کوئی کام تو آپ یہاں دبا کروا لیں تاکہ ان کو سگنل مل جائے یہ میں لائٹر ٹون میں کہتا ہوں تو لوگ بعض دفعہ پریشاندی ہو جاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں اتنا کلاؤٹ ہے آپ اتنا کیوں شور مجھے رہے ہیں کہ دوسران پہنچا ہوا ہے جینورنلی اس کا کام ہے وہاں پر اپنا انفرونس قائم کرنا اور یہ بھی جینورن ہے کہ پاکستان کے انفرونس کے خلاف وہ کچھ کرتے ہیں سابوٹاج کرتے ہیں سورشن کرتے ہیں تو یہ ایک دشمن ملک میں کرنا ہے آپ اس کا مقابلہ اور توڑ ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو کہ افغانستان میں تو آسانی سے ہو سکتے ہیں باقی جگہوں سے زیادہ آسان ہمارے لیے اپنے بیک وارٹر میں جہاں پر ہمارا اتنا اخشے سے ہمارا رول رہا ہوا ہے ہمارے وہاں پر بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہمارے بغیر کئی چیزیں وہاں پر ہوئی نہیں سکتی نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ نوشی طور پر بھی جب اتنا ہو آپ وہ استعمال کریں ذرا کانفرنٹ رہیے سی اے یہ وغیرہ ابھی وہاں پر جن سے ہیں ناکام ہو جائے اگر ہم اپنا کریں لیکن شور وہ ایسے بچا دیتے ہوتے ہیں ایجنسیز کا کام اپنا ہے سب کا ہے اور سب نے وہی کرنا ہوتا ہے شور میں جانے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ بند کر دیں گے اگر میں نے ہم نے کچھ کرنا ہے فرض کلو نپال میں کرنا ہے یا میان میں اپنا ہے یا سیلون میں ہم کرتے رہیں گے ہمارا کام ہے جس کو نہیں پسند تو وہ کچھ کر کے دیکھ لیں یہ ہوتا ہے نا اس بزنس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کیوں کر رہا ہے میں تو کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ریلیشنشپ ہی اس قسم کا ہے تو ان لوگوں نے کرنا ہی ہے چانے کی اگر اپنا تھا ٹیچنگ تھی اپنی ہے ریال پولیٹک اپنے طریقے سے ہوتی ہے چور میں جانے سے صرف ایک فرق پڑتا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہنے کا آجاتا ہے کہ شاید کچھ دوسرا ہے جو کہ زیادہ نمبر لے جا رہا ہے یا زیادہ انفیوز لے جا رہا ہے تو بھئی اس کی صرف آپ یہ میسج کریں ہاں کرنے دو بھئی ہم ان کو سمال لیں گے پھر زیادہ لوگوں کو بھی اعتماد رہتا ہے کہ ہمارے میں دم خم ہے جنرل اصد دورانی صاحب صاحب بہت شکریہ thank you so much آپ کے ٹائم کا اچھا جی کازمی صاحب خیریہ سے رہی ہے خیریہ